میں چاولی گاؤں میں رہتی ہوں میری مادری زبان پنجابی ہے ہم پنجابی میں بات چیت کرتے تھے اردو میں بات چیت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں پڑی لکھی نہیں تھی میں شادی شدہ ہوں میں پانچ سال ہو گئے ہیں میری شادی کو میں جب پرینٹ تھی نا تو اسپطال میں جائیں ڈاکٹر سے بات چیت کی جب میں پنجابی میں بولتی تھی تو انہیں بھی شاید کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ مجھے اردو میں کچھ چیزیں بتاتی ہیں تب ہی مجھے سمجھ جائے گی اس وجہ سے مجھے لگا کہ میں پڑھوں اور انہیں بھی اپنی صحیح بات سمجھا سکوں اور وہ مجھے کوئی اپنی بات سمجھا سکیں اس وجہ سے میں پڑھنا شروع میری پروسن انہوں نے مجھے اگائی سکول کے بارے سینٹر کے بارے میں بتایا کہ ایک ٹیچر ہیں وہ فری پڑھا دیتی ہیں آپ اپنے گھر کا کام ختم کر کے کوئی ٹائم نکال لیں کہ ان کے پاس پڑھ لیا کریں جب میں شروع شروع میں آئی تو مجھے مشکل تو لگت کیونکہ کام کچھ رہ جاتا تھا میں اپنے لئے ٹائم نکال کے ادھر آتی تھی لیکن پھر آستا آستا میں نے مینجھ کر لیا اب اللہ کا شکر ہے میں اتنا پڑھ لے کہی ہوں کہ میں اپنے بچے سے اردو میں بات چیت بھی کر لیتی ہوں اور کہیں باہر جاؤں تو کوئی اردو میں بورڈ ہو وہ بھی میں پڑھ سکتی ہوں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں اتنی سمجھ آگئی ہے میں اب اپنے بچے کو دونوں چیزیں سکا رہی ہوں اردو بھی اور پنجابی بھی کل سکول جائے یا کسی دوسرے اردو اور پنجابی دونوں میں بات چیت کرنے آتی ہوں جب میں نے شروع شروع پڑھنا شروع کیا تو اڑوس پڑوس عورتیں باتیں کرتی تھی کہ یہ دیکھو شادی شد ہے جاڑو شاڑو اور کام چھوڑ کے تو پڑھنے لکھنے چلی جاتی ہے لیکن میں نے ان کی باتوں پر دیان نہیں دیا اور اپنا ٹائم نکال کے پڑھنا لکھنے آتی کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی ساری بہنوں کو جو نہیں پڑھی لکھیں اپنے گھر کا کام ختم کر کے کچھ تھوڑا بہتا ٹائم اپنے لئے نکالیں اور اگائی کی کلاسیں لیں تاں کہ وہ بھی میری طرح گھر سے باہر جائیں تو انہیں مشکل نہ ہو کچھ تھوڑا پڑھیں تو پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گی اور اپنے بچوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم دے سکیں گی